ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم زلہ سرگودہ کی انتخابی سیاست کی تاریخ پر بات کریں گے اور ساتھی ساتھ یہ بتائیں گے کہ آنے والے الیکشن میں اس زلہ کی سیاسی صورتحال کیا ہوگی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر تین سیاستدانوں کے درمیان مقابلہ ہوگا ناظرین سرگودہ کی جن سیاسی شخصیات کو قومی سطح پر شورت ملی ان میں سابق وزیراعظم ملک فیروز خان نون متحدہ پنجاب کے سابق وزیراعظم سارخ خزر حیات ٹیوانا ندیم افضل چن اور چودری انور علی چیما شامل ہیں اس زلہ کے بڑے سیاسی خاندانوں کے حوالے سے بات کریں تو ان میں نون، میکن، قریشی، چیمے، اہیر، بدرانا، لک، میلا، پراچے، رانجے، چن اور سید شامل ہیں ناظرین سرگودہ کی انتخابی سیاست کا بقاعدہ آغاز انیس سو ستر کے الیکشن سے کریں تو اس الیکشن میں سرگودہ سے قومی اسمبلی کی پانچ نشستیں تھی ان پانچ نشستوں پر کامیاب ہونے والوں میں چیما خاندان کے چودری حفیظ اللہ چیما قریشی خاندان کے میاں زاکر قریشی نون خاندان سے ملک انور علی نون آوان خاندان سے ملک کرم بخش آوان اور چودری جانگیر علی شامل تھے انیس سو ستر کے الیکشن میں سرگودہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد پانچ سے بڑھ کر چھے ہو گئی آپ کی بار یہاں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والوں میں اہیر خاندان کے ملک نصیم احمد اہیر قریشی خاندان کے میاں محمد زاکر قریشی میکن خاندان سے مار خداداد خان میکن چیما خاندان سے چودری حفیظ اللہ چیما نون خاندان سے ملک نور حیات نون اور ملک انور علی نون شامل تھے ملک نور حیات نون اور ملک انور علی نون سابق وزیراعظم ملک فروز خان نون کے سابزادے تھے ناظرین انیس سو پچاسی کے الیکشن میں سرگودہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد پھر سے پانچ ہو گئی اب کی بار کامیاب ہونے والوں میں سید خاندان کے سید نصرت علی شاہ چیما خاندان سے چودری انوار علی چیما بدرانہ خاندان کے چودری امانولا بدرانہ نون خاندان کے ملک نور حیات نون اور ملک اسلم شامل تھے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں سرگودہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد ایک مرتبہ پھر کام ہو کر چار ہو گئی اب کی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والوں میں پراچہ خاندان کے احسان الحق پراچہ چیما خاندان سے چودری انوار علی چیما حاجی جوید اقبال چیما اور چودری قادر باق شامل تھے ناظرین انیس سو نوے کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو سرگودہ سے پہلے ہلکہ سے پراچہ خاندان کے احسان الحق پراچہ مسلسل دوسری مرتبہ جبکہ دوسرے ہلکہ سے حاجی جوید اقبال چیما بھی مسلسل دوسری مرتبہ جبکہ تیسرے ہلکہ سے چودری انوار علی چیما مسلسل تیسری مرتبہ کامیاب ہوئے سرگودہ کے آخری ہلکہ کی بات کریں تو یہاں سے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے انیس سو ترانوے کے الیکشن پر بات ہو تو سرگودہ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والوں میں چیما خاندان کے چودری انوار علی چیما اور برگیڈیا ریٹائیڈ چودری غلام حسین چیما شامل تھے جبکہ باقی دو نشستوں کی بات کریں تو ایک پر بدرانہ خاندان کے چودری لیاقت بدرانہ کامیاب ہوئے چودری لیاقت بدرانہ سابق رکن قومی اسمبلی امان اللہ بدرانہ کے چھوٹے بھائی تھے سرگودہ کی آخری نشست پر لکھ خاندان کے احمد زیاؤ رامان خان لکھ کو کامیابی ملی ناظریت انیس سو ستانوے کے الیکشن نیتائج دیکھیں تو سرگودہ کے نون خاندان نے کافی عرصے کے بعد کمبیک کیا اور سردار ادنان حیات خان نون رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ادنان حیات خان نون سابق وزیراعظم ملک فروز خان نون کے پوتے ہیں سرگودہ سے قومی اسمبلی کی باقی نشستوں کی بات کریں تو ان پر چیما خاندان کے چودری انور علی چیما میلا خاندان کے چودری غیاس احمد میلا اور چودری عبدالحبید کو کامیابی ملی ناظرین دوہزار دو کی الیکشن میں سرگودہ سے قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد ایک مطبع پھر چار سے بڑھ کر پانچ ہو گئی اب کی بار کامیاب ہونے والوں میں پراچہ خاندان کے انعام الحق پراچہ میلا خاندان کے چودری غیاس احمد میلا اور قریشی خاندان نے بھی کافی عرصے کے بعد کم بیک کیا اور میاں تصنیم احمد قریشی رکن قومی اسمبلی بنے جبکہ چوتھی نشست پر چیما خاندان کے ناقابل شکست امیدوار چودری انور علی چیما نے اپنا ریکارڈ برقرار رکھا اور مفلفل چھٹی مرتبہ رکن قومی اسمبلی بنے سرگودہ سے قومی اسمبلی کی آخری نشست پر بھی قریشی خاندان کو کامیابی ملی اور میاں مزر احمد قریشی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے میاں مزر احمد قریشی سابق ڈی جی ایف آئی اے میاں زفر احمد قریشی کے بھائی ہیں دوہزار آٹھ کے الیکشن پر بات ہو تو سرگودہ کے پہلے حلقہ سے میلا خاندان کے چودری غیاس احمد میلا مسلسل دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے جبکہ دوسرے حلقہ سے قریشی خاندان کو بھی دوسری مرتبہ کامیابی ملی اور میاں تصنیم احمد قریشی رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے سرگودہ کے تیسرے حلقہ سے صدا بہار رکن قومی اسمبلی چودری انوار علی چیمہ ساتوی مرتبہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے چوتھے حلقے کی بات کریں تو یہاں سے سید خاندان کے سید جوید حسنین شاہ جبکہ پانچویں حلقے سے ندیم افضل گوندل المعروف ندیم افضل چند رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ناظرین دوہزار تیرہ کے الیکشن نتائج دیکھیں تو سرگودہ کے پہلے حلقہ سے دربار بھیرہ شریف کے گدی نشین پیر امین الحسنات کو کامیابی ملی دوسرے حلقہ سے چودری موسن شاہ نواز رانجہ تیسرے حلقہ سے ایک نیا سیاسی چیرہ چودری حامد حمید کامیاب ہوئے چوتھے حلقے کی بات کریں تو یہاں سات مرتبہ رکن قومی اسمبلی بننے والے چودری انوار علی چیمہ کو ایک نئے اُبھرنے والے سیاستدان ڈاکٹر زولفکار علی بھٹی نے شکست دی سرگودہ کے آخری حلقہ سے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے میاں نواز شریف کی چھوڑی ہوئی نشیس پر زمنی انتخابات میں یہاں سے سردار شفقت حیات خان بلوچ کو کامیابی ملی ناظرین دوہزار اٹھارہ کے الیکشن اتائج دیکھیں تو سرگودہ کے پہلے حلقہ میں رانجہ فیملی کے موسن شاہ نواز رانجہ نے میلہ خاندان کے چودری عسامہ احمد میلہ کو شکست دی چودری عسامہ احمد میلہ سابق رکن قومی اسمبلی چودری غیاس احمد میلہ کے سابزادے ہیں جبکہ دوسرے حلقہ سے چودری حامد حمید اور تیسرے حلقہ سے ڈاکٹر زولفکار علی بھٹی مسلسل دوسری مرتبہ کامیاب ہوئے سرگودہ کے تیسرے حلقہ سے سید خاندان کے سید جوید حسنین شاہ کو کامیابی ملی سرگودہ کے آخری حلقہ میں ایک نئے سیاستدان مختار احمد ملک نے ندیم ازل چند کو شکست دی ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے بات کریں تو سرگودہ سے قومی اسمبلی کے پانچ حلقے ہیں جن میں حلقہ اینے بیاسی اینے تریاسی اینے چوراسی اینے پچاسی اور اینے چھاسی شامل ہیں ان میں سب سے پہلے اگر حلقہ اینے بیاسی کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی امیدوار مختار احمد ملک ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے حرون احسان پراچہ کو ٹکٹ دیا ہے حرون احسان پراچہ سابق روکن قومی اسمبلی احسان الحق پراچہ کے سابزادے ہیں اس حلقہ میں تیسرا بڑا سیاسی نام پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ندیم افضل چن ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس علاقے سے مسلم لیگ نواز کے مختار احمد ملک نے ندیم افضل چن کو شکست دی تھی اور اب کی بار بھی انہی دو امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوگا ناظرین سرگودہ سے قومی اسمبلی کا اگلا حلقہ اینے تریاسی ہے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار موسن شاہ نواز رانجہ ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے چودری اسامہ احمد میلہ کو ٹکٹ دیا ہے چودری اسامہ احمد میلہ سابق رکن قومی اسمبلی چودری غیاس احمد میلہ کے سابزادے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو یہاں سے موسن شاہ نواز رانجہی کامیاب ہوئے تھے مگر چودری اسامہ احمد میلہ نے ان کا بہت ہی اچھا مقابلہ کیا تھا جہاں موسن شاہ نواز رانجہ نے ایک لاکھ سولہ ہزار ووٹ لیے تو ان کے مقابلے میں چودری اسامہ احمد میلہ نے ایک لاکھ تیرہ ہزار ووٹ حاصل کیے یعنی وہ صرف تیرہ ہزار ووٹوں سے ہارے تھے اور اب بھی چودری اسامہ احمد میلہ موسن شاہ نواز رانجہ کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں ناظرین سرگودہ سے قومی اسمبلی کے حلقہ اینے چراسی کی بات کریں تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک شفقت آوان ایڈوکیٹ ہے جبکہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار ڈاکٹر لیاقت علی خان ہے اس حلقے سے تیسرا بڑا سیاسی نام پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار قریشی خاندان سے میاں تصنیم احمد قریشی ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن دیکھیں تو اس حلقہ سے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار بدل دیئے ہیں یعنی پچھلے الیکشن میں یہاں سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار چودری حامد حمید تھے جو دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ میں مسلسل دو مرتبہ کامیاب ہوئے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ڈاکٹر نادیا عزیز تھی جنہوں نے یہاں سے پچاسی ازار ووٹ حاصل کیے تھے مگر وہ اب مسلم لیگ نواز کا حصہ بن گئی ہے اس حلقہ میں اصل مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ڈاکٹر لیاقت علی خان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں تصنیم احمد قریشی کے درمیان ہوگا ناظرین سرگودہ سے قومی اسمبلی کا اگلا حلقہ اینے پچاسی ہے جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی نے میاں خداداد کلیار ایڈوکیٹ کو ٹکٹ دیا ہے اس حلقے کا تیسرا بڑا سیاسی نام آزاد امیدوار چودری آمیر سلطان چیما تھے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو اس حلقے سے مسلم لیگ نواز کے ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی کا بیاب ہوئے تھے اس وقت اس حلقہ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودری آمیر سلطان چیما تھے چودری آمیر سلطان چیما نے ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی کا زبردست مقابلہ کیا تھا اور ان دونوں امیدواروں کے درمیان صرف ستاسی ووٹوں کا فرق تھا چودری آمیر سلطان چیما نے اب بطور آزاد امیدوار اس حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے مگر چھبیس جنوری کی خبر کے مطابق چودری آمیر سلطان چیما اپنے خاندان سمیت الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں یوں اس حلقہ سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار ڈاکٹر زلفکار علی بھٹی با آسانی الیکشن جیت سکتے ہیں ناظرین سرگودہ سے قومی اسمبلی کا آخری حلقہ اینے چھاسی ہے جہاں سے مسلم لیگ نواز کے امیدوار سید جوید حسنین شاہ ہے ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار محمد مقداد علی خان ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار سید جوید حسنین شاہ دوہزار آٹھ اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی یہاں سے رکن قومی اسمبلی بن چکے ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اب کی بار بھی مسلم لیگ نواز کے امیدوار سید جوید حسنین شاہ کا پلڑا بھاری رہے گا ناظرین اگلی ویڈیو میں ہم زلہ قصور کی انتخابی سیاست کی تاریخ اور آنے والے الیکشن میں امیدواروں پر بات کریں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی الیکشن دوہزار چوبیس کے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے